بندہ اپنے تک محدود ہو گیا کہ بس میں میں اور میں اسلام میں 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 نہیں ہیں اسلام میں تو یہ ہے کہ یار دوسرے کا بھلا ہو جائے اپنی خیر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس میں انفاؤ الناس اوکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاہ کا ہے نا بڑی مشہور و مشہور مارروف حدیث ہے فرمایا لوگوں میں سب سے بھلا انسان اچھا انسان بہتر انسان افضل انسان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے فائدے کرتا رہتا ہے اور جو دوسروں کو بٹھا بٹھا کے چلا گیا وہ اچھا انسان ہے اور ہماری نسلیں ہیں خلام جو بن گئے ہیں ذہنی طور پر ان کے جوتے بھی چاٹتے ہیں ان کے پاؤں بھی چاٹتے ہیں ہماری ماں بہنیں انہی دو نمبر پیروں کی بات کروں انہی کی جنابے والا پنٹلیاں بھی دبائیں گی پتہ نہیں ان کے کیا کیا جو سریح حرام ہے جہنمیوں کا کام ہے غیر عورت غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی وہ کیسا شیطان پی رہے جو ہماری ماں بہنوں سے آکر اپنا جسم دبواتا ہے آئیے سمجھ کے نہیں آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مرید فرمائے درمیان میں پردہ لٹکایا ہوا ہے بیعت نہیں جا رہی ہے کپڑے کے ذریعے سے بیعت ہوتی تھی ایک عورت کہے یا رسول اللہ ایک خواہش ہے پردے سے پیچھے بیٹھ کر مجھ سے بہت سارے سننی نراض ہو جاتے ہیں یا ریسی باتیں نہ کیا کر نہ میں آپ کوئی سلام نہ سیکھاؤں تو میں کیا سیکھاؤں مجھے بتایا نا میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں جو چور ہیں لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں میں ان کے حق میں بولوں رب مجھے اس وقت سے پہلے ایمان کی حالت پر موت دے دے کہ میں کسی لٹے رہے کے حق میں یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے پہلے مجھے ایسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے رب رسول اللہ نراض ہو چاہتا ہے وہ عالم نہیں وہ شیطان ہے جو چوڑے چماروں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں کہاں بیٹھ لیا عورت مجھے نراض ہوتے ہیں نا میں حدیثی اس لیے پاڑ رہا ہوں پردے کے پیچھے اور سامنے رسولوں کے سردار تشریف فرمائے آج ہمیں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کوئی چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوتی یہ تمہاری جھوٹی منطق ہے اسلام نے پردہ فرض کیا ہے استاد اور شاگرد کا پردہ فرض شیخ یعنی پیر اور مریدنی کا پردہ فرض قرآن پڑھنے والا بچی کو سامنے نہیں بٹھا سکتا یا تو کون ہوتے دبوانے والا قرآن کا ترجمہ اور حدیث پڑھانے والا شیخ بچی کو سامنے اللہ کے قرآن سے اونچی کوئی کتاب تو نہیں ہوں اس کی تعلیم دینے کے لیے لڑکی استاد کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی اگر کہیں ایسا ماحول ہے اپنی بچیوں کو وہاں سے نکالنا آپ پر فرض قرآنی تعلیم کے لیے اسلام کی اجازت نہیں ہے یہودیوں کی تعلیم کے لیے تو اجازت ہوگی نہ بھیر وہاں تو مسلمانوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے اور قرآن پڑھانے والا جتنا مرضی گیا گزرا ہو کم از کم اس فاسق و فاجر سے اچھا ہی ہے جو اکیڈمیوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بیٹھ کے ہماری مہو بہنوں کے عزتوں سے کھیلتے ہیں کم از کم ان سے اچھا ہی ہے کم از کم ان سے جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ مسلم عورت کی عزت ہوتی کیا ہے مسلم عورت کی عزت ہے ہوتی کیا ہے عرض کرتی ہے کہ خواہش ہے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ آپ کو پتہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کے خواہش کو رد نہیں کیا جاتا پتہ ہے نہ آپ کو آج ایک چھوٹی سی خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہوتی فرمایا بتاؤ کیونکہ وہ شریعت کے خلاف تھی عرض کی کہ میں پردے سے ہاتھ بڑھا دیتی ہوں آپ صرف میرے ہاتھ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیں چلو میں لوگوں کو کہتی رہوں گی میرا یہ وہ برکت والا ہاتھ ہے کہ جس پہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا تھا نیت بھی اچھی ہے ایک طرف صحابی ہے صحابیہ ہے اور دوسری طرف رسولوں کا ذردار ہے جن کی نیت میں شک کرنے والا مردار ہے ٹھیک ہے جانے بہن میں نیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا کیونکہ مصطفیٰ ہے نبی نبی ہونے کی حصیح سے آپ کا ہر فیل امت کے لیے بننا تھا شریعت تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ بی بی یہ اسلام کا مسئلہ ہے فرمایا میں کسی غیر عورت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پردے میں بیٹھ کے بھی نہیں رکھ سکتا اب بتاؤ جب مصطفیٰ پردے میں بیٹھ کے کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا غبارہ نہ کریں فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی ہیں اور میری اور آپ کی ماں پہنے کسی شخص کے جسم کو دبائیں اجنبی شخص کے جسم کو بتائیں یہ اسلام ہوگا تو پھر مجھ سے کیوں نراز ہوگا میں نے تو مصطفیٰ کی شریعت ہی سامنے رکھا علماء شریعت بیان کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے یہ آپ زیر میں رہے ہیں